بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے ایک دو باتیں کرتا ہوں بحلول دانا کس نے نام نہیں سننا ہوگا ان کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور وہ آخر کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں تمہیں بولنا آتا ہے تو وہ شخص کہتے ہیں ہاں جی مجھے بولنا آتا ہے جب بھی میں بولتا ہوں سلام سے بات شروع کرتا ہوں اور آہستہ آواز میں بات کرتا ہوں بحلول دانا اپنے کپڑے جاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں بولنا ہی نہیں آتا تم سے کیا بات کی جائے وہ بحلول دانا کے پھر پیچھے باغتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا چاہیے کیا بات ہے وہ کہتے ہیں میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں تمہیں سونا آتا ہے وہ کہتے ہیں جی سونا آتا ہے دائیں کروٹ لے کے سوتا ہوں اور وضو کر کے سوتا ہوں تو ان سارے انداز میں سوتا ہوں تو بے لول دانا پھر کپڑے جاڑتے ہیں اور اٹھ کے چل پڑتے ہیں عجیب انسان تمہیں نہ بولنا آتا ہے اور نہ سونا آتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں وہ شخص پھر پیچھے باغتے ہیں اور پیچھے باغنے کے بعد کہتے ہیں کہہ جی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں کھانا آتا ہے تو کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں چھوٹا چھوٹا لکمہ لیتا ہوں اس طرح کھاتا ہوں تو کہتے ہیں یار نہ تمہیں بولنا آتا ہے نہ سونا آتا ہے اور نہ آپ کھانا آتا ہے کیا سیکھنا چاہتے ہو تو وہ شخصیت ان کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ آتا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتی میں اس شخصیت کا تعارف بعد میں کرواؤں گا لیکن اس سے پہلے کی بات کرتا چلوں کہ پھر وہ شخصیت پوچھتی ہے کہ آپ بتائیے کہ سونا کیا ہے تو آپ مسکرہ کر ارز کرتے ہیں کہ کھانا وہ ہے کہ سوچو حلال لکمہ کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو بولتے ہوئے سوچو کس کس کا دل دکھا رہے ہو اور کس کا دل نہیں دکھا رہے اور سونے سے پہلے اپنے دن کا محاسبہ کر کے سو کہ آج تم نے کیا 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 اور کیسا کیا یقینا یقینا یہ باتیں ہمیں کتابیں سکھاتی ہیں لیکن ہمیں اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی جب تک ہم پریکٹیکلی اس بات کو سمجھ نہ لیں کتاب تو یہی کہتی ہے کہ سچ بولا کریں لیکن سکھاتی نہیں ہے ٹھیک ہے رٹہ سسٹم والا ایک خاص حد تک تو کامیاب ہوگا ان ساری باتوں کے بعد لیکن وہ اسی جگہ پر جا کے نیچے گر جائے گا جہاں پر جو ہے اسے اس کا پریکٹیکل چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوگا میں اب آپ کو پہلے اس شخصیت کا تعریف کرواؤں اور پھر اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایراک کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ جنید بغدادی کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں میں شاگرد ہیں آپ بہلولدانہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کر یہ ارز کرتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اتنی بڑی علم والی شخصیت ایک ایسی شخصیت کے پاس جاتی ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے صرف رٹے سے نہیں آنی آپ کو کسی سے لینا پڑتی ہیں اسلامی کے وئے میں بات کروں تو نظر والوں سے ملتی ہیں وہ چیزیں نظر والے وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو دوسری سسٹم میں لے جائیں تو یہ چیزیں استاد سکھاتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو استاد بول کے نہیں سکھا رہا ہوتا استاد کر کے سکھا رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ ساری ساری رات رٹہ لگا کے اپنے اگزیمز میں پاس تو ہو سکتے ہیں اپنے اگزیمز میں اچھے نمبر لے کے ڈگرییاں لے کے ایک پوسٹ پر تو جا سکتے ہیں لیکن جب پوسٹ پر چلے گئے ہیں اب اس پوسٹ پر صرف بیٹھنا مقصد نہیں ہوتا ہوتا اس پوسٹ پر آپ نے کام کر کے دکھانا ہے تو پھر آپ کو کام نہیں آتا ہوگا کام کے لیے آپ محتاج ہوں گے اپنے اوپر والوں کے اپنے نیچے والوں کے اور اپنے ساتھیوں کے محتاج ہوں گے کہ ہم ان سے کام سیکھیں تو آپ کو پھر کیا وہی جو بات میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ لوگ پھر کہیں گے جناب پڑھے لکھے تو ہیں لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہے جو میں پنجابی میں بول گیا تھا کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں آپ تو یہ منصب آپ کو ملے گا تو یقیناً یہ ایک دن نہیں ہوگا یہ روٹین سے ہوگا جس سے آپ کو تکلیف بھی ہوگی اور ہرٹ ہوتے رہیں گے اس سے برعکس اپنا محاسبہ کیجئے اپنی زندگی کا ایک تویین کر لیجئے آج بیٹھتے ہیں اسی بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا تویین کیسے کرنا ہے شورٹ ٹرمز کامیابی لینی ہے یا لانگ ٹرم کامیابی لینی ہے میں اس میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ نے غالب کو پڑھا آپ نے میر تکی میر کو پڑھا کبھی ان کی زندگی کا محاسبہ کی گئے زندگی کسی کی غربت میں گزری کسی کی فٹ پاک پہ گزری لیکن وہ آج بھی کامیاب ہیں آج بھی دنیا انہیں جانتی ہے کیونکہ انہوں نے پلین کیا لانگ ٹرم کا کچھ لکھا اور لوگوں کے ہاتھ پیش کیا لیکن اس کے برقصم اپنی اطراف اپنی فیلڈ کو چینج کر لیتے ہیں جتنے فنکار لوگ ہیں وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو آپ انہیں دیکھئے وہ آج اس دنیا سے پڑھدہ کرتا ہے آج وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے چند دن تو لوگ روتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہاں سے تھا اور کہاں گیا وہ بات ختم ہو جاتی ہے تو زندگی لانگ ٹرم یا ہمیشہ کے لیے اس کی کامیابی ہوئی وہ اس شخص کی کامیابی ہوئی جو لکھ گیا تھا حالانکہ اس کی غزل گانے والا انہیں بہت غزل گائی وہ فیمس بھی ہوا اس نے اس سے پیسہ بھی کمایا بظاہران اس کی شان و شوقت بھی بہت کمال تھی اور اوج بھی بہت تھا لیکن جیسے ہی وہ گیا سب کچھ ختم ہو گیا آپ نے اس کو لنک کو سرچ کرنا بھی چھوڑ دیا کہ اب تو وہ دنیا میں نہیں رہا اب کون سا کوئی نئی چیز ہوگی لیکن اسی کے بعد ایک شخص پھر آتا ہے پھر وہی غالب کی غزل اٹھا کے پڑتا ہے تو پھر جناب بتائیے کامیاب کون ہے وہ شخص کامیاب یا وہ لکھنے والا کامیاب جس نے غربت میں زندگی گزاری لیکن ہمیشہ کے لیے عباد رہ گیا ایک شخص نے شان و شوقت کے ساتھ گزار دی لیکن کامیابی اس کا مقدر نہ ہو سکی تو اس لیے بظاہر انشان و شوقت بہت تھی لیکن ہمیشہ کے لیے رہ نہ سکا یہی طرز عمل یہی انداز آپ اٹھا لیجئے رٹہ سسٹم اور تعلیم کا فرق یہ ہے جو رٹہ سسٹم والا ہوگا وہ بظاہر ان اس ٹائم آگیا آگیا ہے جوب پہ بھی آگیا سیٹس پہ بھی آگیا لیکن جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کے تینکس میں کلیر سوچ کلیر نہیں ہوگی وہ بیک سانا شروع ہو جائے گا وہ اب بیک 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 آہستہ بہت دور چلا جائے گا اور انڈ پک پریشانی ہوگی یا تو پریشانی ہوگی تو یا پھر دوبارہ اسے مطالعہ کرنا پڑے گا اپنی سیٹس کو بڑھ قرار رکھنے کے لیے تو اس لیے وہ وقت آپ سوچئے کہ وہ وقت آسان ہے کہ جب آپ ایک جوب پہ آ چکے ہیں اب مطالعہ کرنا ہے یا اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے جب پڑھ رہے ہیں اس میں ہی خود سوچ کے پڑھیں رٹہ سسٹم کو چھوڑ کے بلکہ سوچیں کہ یہ ایک لائن ہی لکھی ہوئی ہے اس کے ایک نے کتنے معنی بنتے ہیں کیا کیا معنی بنتے ہیں کیوں کیوں بنتے ہیں کس لیے بنتے ہیں اور ان کے فائدے کیا ہوں گے اور نقصان کیا ہوں گے ذرا ایک ایک ٹاپک پہ سوچنا شروع کر دیں ایک ایک پوائنٹس پہ آپ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کے سامنے بہت ساری وصفتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی خود لکھنے کی پھر جسارت رکھتا ہے اور پھر خود بہت کچھ لکھ جاتا ہے اور پھر اس کی اپنی کتاب تک لکھی جا سکتی ہے لیکن آپ اسی رٹے پہ رہیں گے تو چند دن کی کامیابی چند دن کا شعور چند دن کی واہوا مقدر ہوگی لیکن اختتاماً کامیابی مقدر نہیں ہوگی فیصلہ آپ کا لانگ ٹم چلنا ہے یا شورٹ ٹم چلنا ہے فیصلہ اس پر آپ کی وہ سارے حدود کا ہوگا کہ آپ نے اپنی اطراف کا توئین کیا کیا ہے چند دن کی واہوا کروانی ہے چند دن کا آگے بڑھنا ہے تو ٹھیک ہے رٹہ سسٹم لگائیے کلاس میں آئیے کلاس میں آپ کی بلے بلے ہوگی رٹہ سسٹم لگائیے ریزلٹس تک بلے بلے ہو جائے گی پریکٹیکل لائف میں جوب لگ جائے گی اس کے بعد آپ کی بیک شروع ہو جائے گی لیکن آپ نے کچھ سوچا تھا کچھ سیکھا تھا تو پھر کیا ہوگا آپ میڈل لیول میں ہی گئے ہونا کلاس روم میں بھی کوئی واہوا نہیں ہوئی کالج میں بھی کوئی نہیں ہوئی اس کے بعد آپ میڈل حیثیت میں آگے آئے ہو میڈل حیثیت میں چلے گو وہاں بھی واہوا نہیں ہوئی لیکن جب آپ اپنی جوب پہ بیٹھ ہوگے جب آپ اپنے بزنس پہ بیٹھ ہوگے روزانہ ایک نئی چیز دو گے روزانہ ایک نیا انداز پیش کرو گے روزانہ ایک نیا فارمولہ آگے رکھو گے رزانہ ایک نئی ٹیکنیکس دوگے اپنے آنرز کو اگر اپنا بزنس ہے تو اپنے بزنس کو بون کی طرف لے کے جاؤ گے تو پھر ہر شام آپ کی واہ واہ ہوگی اور پھر ہر شام ذہنی سکون بھی ملے گا کہ آج یار میں نے نیا کیا اور میرے پرانا علم جو تھا نا وہ آج کام آ گیا جو پہلے آسل کیا تھا آج اس سے فائدہ ہو گیا اس لیے فیصلہ آپ کا ہے شارٹ ٹام پہ جانا ہے یا لانگ ٹام پہ جانا ہے ٹام پہ جانا ہے